بی بی سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں دنیا میں کوئی واسطہ نہیں ہے میں نے مجلس کا آغاز جس سے شروع گیا وہ تو میں نے کچھ پڑھے ہی نہیں یہ پریشانیہ ہے جب کوئی مسئلہ بتائیں میری مظلوم شہزادی کا یہ واسطہ دو بیخ فاطمہ و ابیہاں و بانوہاں و بانیے کہ اللہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ ان کے بابا کا واسطہ ان کے شہر کا واسطہ ان کے بچوں کا واسطہ ہر دن مغرب کے نماز کے بعد بیکل مغرب این شاہ ٹوئنٹی وائن ٹائمز وہ رکھا لیں یا مولاتی یا فاطمہ اگرس سنی تین الترین ایمس کچھے دیکھوئے یہ شہزادی کا ایسا مجرب عمل ہے ٹوئنٹی وائن ٹائمز پڑھنے گا ہر دن مغرب کے نماز کے بعد تمہارے دن بھر کے جو لائت کے آبسٹیکلز ہیں جو دن بھر کے تمہاری زندگی کے فقاوٹے ہیں تمہارے کہ یہ کام نہیں ہو رہا یہ کام نہیں ہو رہا یہ کام نہیں ہو رہا یہ کر کے دیکھنا یہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ نہیں میرے جملے وارس سے نا فاطمہ راز الہی کا نام کیا بلایا اللہ کے رازوں میں سے راز کا نام فاطمہ اور ہر اللہ پلیس ہر اللہ کی رحمت کی دروازوں کی چابی کا نام فاطمہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بڑی بات دیا جتین ہے رحمت کے دروازے اب میں اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا اپنی لینگویج میں ایکزامپل دی رہا کہ مثال کی طور پہ آپ کہیں جاتے ہیں اس کے دس کیز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر دور کی ایک کی ہے ہر دور کی ایک کی ہوتی ہے لیکن یہ ساری کیز کے اوپر ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جس سے سارے دروازے کھول جاتے ہیں ایک کی سے ایک دروازہ کھول ہے لیکن ماسٹر کی ماسٹر کی جو ہوتی اس سے سارے دورس اوپر ہو جاتے ہیں فاطمہ رحمت کی ماسٹر کی ہے کیا بل رہا ہے بی بی زہران میں آپ کو سمجھانے کیلئے یہ بات کر رہا تھا کہ سارے دروازوں کی ماسٹر کی کا نام فاطمہ کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی ہے میں اتنی بڑی بار نمبر سے بولا بی بی کی شاہرت کیا کہ شہزادی میری مظلوم شہزادی کا کوئی واسطہ ہے اس کے بعد دیکھو کہ چھڑے ماں بلتے ہیں کہ نماز کے بعد میری دادی کی تذویر پڑھو تذویر واجب نہیں ہے نماز واجب ہے تذویر واجب نہیں ہے کہا اگر تم اپنی نماز کو خبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تذویر پڑھو آپ کو ایمارجن کہ مستحب عمل واجب عمل کو خبول کرانا سبحانہ اللہ علیہ وسلم کیا سب رہے میں کیا پڑھو آپ نے کتنی بڑی بات ہے میری شہزادی کے نام سے جو تذبیر منصوب ہوگی وہ تذبیر تمہاری واجبات کو خبول کرائی گی ایک دو منٹ یا تین منٹ کی تذبیر ہوتی ہے ہر پریشانی کے لیے تمہاری تذبیر تمہاری یہ کافی ہے تم پریشان ہے تو یہ تذبیر پڑھو اس کے بعد اللہ سے نوا کرو گے یہ تیری تذبیر میری مظلوم بی بی نے پڑھا تھا تیری تذبیر خاص سے پڑھا تھا اس بی بی کا واسطہ میرے کام کر دی کر کے لیکھو کر کے لیکھو اتنا میں ویٹے بولتا ہوں کہ اتنا بڑا واسطہ بی بی زہرہ کا واسطہ ہمارے پاس سے آرہا ہرنگی آرہ ہرنگی نہیں ہم پریشان ہیں یہ دروازے پہ یہ دروازے پہ بس دوستان بی بی کی تذبیر اور دو رقع بی بی کی نماز نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں دو رکعت حاجت مظلوم بی بی زہرہ سے خود کر لیے دی نماز پڑھ گئے بی بی کی تذبیر پڑھ گئے تذبیر پڑھ گئے یا مولاتی یا فاطمہ اگل سے پانسو دس مرتبہ اس کے بعد دینا ہے یہ بڑے بڑے مرجع لوگ یہ عمل کرتے ہیں جتنے ہمارے مراجع ہیں جب پریشانیوں میں گھر جائے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی باردہ میں